ایک سمیں میں ارباز خان اور ملائکہ اروڑا بولی وڈ کے پاور کپل تھے لیکن اچانک ان کے طلاق کے فیصلے نے ہر کسی کو حیران کر دیا طلاق کے بعد ملائکہ کو کافی تانے سننے پڑے یہاں تک کہ یہ بھی آروپ لگے کہ انہوں نے ارباز سے ایلیمنی کی موٹی رکم لی ہے وہیں اب ان سب باتوں پر ملائکہ نے کھل کر ساری سچائی بتائی پنگویلا کو دیئے انٹرویو میں ملائکہ نے کہا اپنے ارباز سے الگ ہونے کی بات کرتے ہوئے ملائکہ نے کہا جب میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا مجھے نہیں لگتا اس سمیں انڈسٹری کی زیادہ محلائیں طلاق لے رہی تھی اور آگے بڑھ رہی تھی اس وقت مجھے لگا کہ میرے لیے میری پرسنل گروتھ کے لیے مجھے اندر سے خوش رہنا ہوگا تب ہی میں اس سیچوئیشن میں اپنے بیٹے کو بھی خوش رکھ پاؤں گی اور پھر میں نے یہی کیا اس ویچ ملائکہ نے اس انسیڈنٹ کو یاد کیا جب ان پر ایلیمنی میں موٹی رکم لینے کا عروپ لگا تھا وہ کہتی ہیں کسی نے ان کے آؤٹفٹ کی قیمت پر آرٹیکل لکھا اس پر کافی بیکار کمنٹس آنے لگے تھے اس میں لکھا تھا کہ ملائکہ مہنگے کپڑے افورڈ کر سکتی ہیں کیونکہ انہیں ایلیمنی میں ارباس سے موٹی رکم ملی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں آپ نے جیون میں چاہے جو بھی کیا ہو کسی بھی لیول پر ہو اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا غورتل بھے کی ملائکہ نے ایکٹر ارباس خان سے 1998 میں شادی کی تھی دونوں کی پہلی ملاقات ایک کافی ایڈ شوٹ میں ہوئی تھی شادی کے 18 سال بعد ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ایک سال بعد تلاک لے لیا دونوں کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ارہان ہے ملائکہ اور ارجن نے سال 2019 میں ڈیٹنگ شروع کی تھی تب سے انہوں نے کبھی بھی اپنے رشتے کو چھپانے کی کوشش نہیں کی اب دیکھنا یہ ہے کہ ملائکہ اور ارجن ایک رشتے میں بند کر فینس کا سپنا پورا کرتے ہیں یا نہیں ناری سے جڑی مور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے انسٹرگرام کو فاؤلو پیس بک کو لائک اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملائکہ اور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے انسٹرگرام کو لائک